بسم اللہ الرحمن الرحیم و مہمانان خصوصی میں نے آپ سبی کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت علاوہ کی اِنَّا نَحْنُونَ ازَّلَّا ذِّكْرَ وَإِنَّا لَوْ لَحَافِذُونَ اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسی کے ذمہ میں آپ سے گفتبوں کروں دوستو آج کے اس عزیم الشانق اور قرآن میں میں تذکرہ خیر کرنے کی ساتھ تحاصل کر رہا ہوں ایسے کتاب کا جو امت محمدیہ کی روح ہے جس نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کو کفرہ الہاد کی تھاردار جھاڑیوں سے نکال کر ایک حیات آفری کا پیغام دیا دوستو وہ کتاب قرآن کریم ہے قرآن ایک لاریم کتاب ہے بے عیم کتاب ہے کتاب پہلے بھی آئے توریت بھی اللہ کی کتاب انجیل بھی اللہ کی کتاب زبور بھی اللہ کی کتاب لیکن وہ خالص کتاب توریت بھی کتاب انجیل بھی کتاب لیکن اللہ نے ایجازت قرآن کریم کو حاصل کیا کہ قرآن کریم کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ توریت آئی کتاب کی شکل میں انجیل آئی کتاب کی شکل میں زبور آئی کتاب کی شکل میں اللہ نے رشاد فرمایا اے موسیٰ کو ہتور پہ آئی توریت آتا کروں گا اے عیسیٰ اپنے بابت کھانے میں جائیں انجیل آتا کروں گا اے دعوت اپنے عبادت کھانے میں جائیں زبور آتا کروں گا توریت آئی کتاب کی شکل میں انجیل آئی کتاب کی شکل میں زبور آئی کتاب کی شکل میں وہ ساری کی ساری کتابوں کی شکل میں آئی اور آ کر بکھر گئی قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا قرآن بکھر بکھر کر آیا کبھی کوئی صورت آئی کبھی کوئی آیت آئی کبھی کوئی پارا کبھی پارے کا حصہ وہ کتابوں کی شکل میں آئی اور آ کر بکھر گئی یہ بکھر کر آیا اور ایسا جنا ایسا جنا کہ قیامت تو آسکتی ہے لیکن قرآن کوئی توڑنے والا کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہے کیونکہ پہلے کتابوں کا ذمہ رب نے نہیں لیا اللہ نے رشاد فرما دیا کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے باڑی دوستوں میں بتا ساتھ چلو قرآن کریم کی عزمت کیا ہے قرآن کریم کی عزت کیا ہے یہی وہ قرآن ہے اس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا یہی وہ قرآن ہے اس کی برکت سے عزت اور رفعات کے شامعہ نے کٹ گئے یہی وہ قرآن ہے اس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے یہی وہ قرآن ہے یہ سچا امانت داری کا درس دیتا ہے یہی وہ قرآن ہے اس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوا یہی وہ قرآن ہے اس کی رضیر پیشکنشے سے ساری دنیا آنی زوقہ سے رہی یہی وہ قرآن ہے اس کا مصر پیشکنشے سے عرب کے بصیح و بلی زبانداری کا تعویٰ کرنے والوں نے رٹھے دیئے یہی وہ قرآن ہے اس نے زلالت و دمراہی اندلدل میں فرشت و انسانیت کو رشت و ہدایت کا پیغام سنایا یہ وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعد خالق کائنات نے فرمایا انہا نحن نزلنا ذکر و اکنا لولہا حضور قرآن تلیر رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تلیر سورت تلیر سیرت کا عنوان نظر آیا مازاب آخے والشمس شہرہ قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا دوستو ایک یہ قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں ایک قرآن جو مکہ کی قلیر میں حکوم دارا ہے ہم کہتے ہیں یہ قرآن بے اعلی یہ قرآن بے بالا یہ قرآن بے نرالا یہ قرآن بے سچا یہ قرآن بے احسن یہ قرآن بے اجمد یہ قرآن بے عزت یہ قرآن بے عزت دوستو یہ بھی حسی جو تیس پاروالہ ہیں فرق یہ ہے اس قرآن کے پارے حسی اس قرآن کے نظارے حسی فرق یہ ہے اس قرآن کے سطرے کالی اس قرآن کی ذلفے کالی فرق اتنا ہے یہ قرآن لفظ وہ قرآن معنی یہ قرآن معنی وہ قرآن تشریف یہ قرآن تشریف وہ قرآن تفسیر یہ قرآن مطن وہ قرآن تشریف یہ قرآن کنایہ وہ قرآن تعریف یہ قرآن تعویٰ